اور ہی آج کی ویڈیو سولی فوکس کرے گی کہ پچھلے ایک سال میں گزشتہ بارہ ماہ میں وہ انویسٹرز حضرات جنہوں نے صرف پروفٹ کی نیت سے لاہور کی چار بڑی سوسائٹیز میں انویسمنٹ کی جس میں ڈی ایچے، بہریہ، لیک سٹی اور پارک ویو سٹی لاہور شامل ہیں ان چاروں کی انویسمنٹ کے اوپر ریٹرن آن انویسمنٹ یا آرو آئے جو ہے وہ کیا رہا کس کو کتنا نفع ہوا کس کو پچھلے ایک سال میں کتنا نقصان ہوا اس چیز کا ہم جائزہ لیں گے مکمل جو ہیں آپ کے سامنے فیکس ان فگر رکھیں گے، ٹرینڈز رکھیں گے اور صرف ڈیٹا کے اوپر بات کریں گے کوئی ادھر ادھر کی بات جو ہے ہم نہیں کریں گے ڈیٹا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے یہ تھا ہماری اس ویڈیو کا پہلا حصہ ہوگا جو دوسرا حصہ ہماری اس ویڈیو کا ہوگا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کمپیریزن کریں گے کہ پروپٹی میں ان چاروں سو سائٹیوں میں جو بھی نفع نقصان رہا ہے اس کو اگر ہم بینک کی انویسمنٹ سے کمپیر کریں کہ وہیں پیسے جو انویسٹرز نے ان چار سو سائٹیز میں لگائے وہ پچھلے بارہ ماہ میں اگر بینک میں لگے ہوتے تو کتنا پروپٹ یا لاؤس ہوتا تو یہ بھی کمپیر کریں گے یہ کیوں کمپیر کریں گے؟ کیونکہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پروپٹی یا ریل اسٹیٹ میں جو پروفٹیبیلٹی ہے وہ واپس کب آئے گی تو ہمارا یہ جو کمپیریزن یا انیلیسز جو ہے آپ کو یہ بات کلیر کر دے گا یہ ویڈیو صرف ان سیریس انویسٹرز حضرات کے لیے ہے جو کہ پروفٹ کی غرض سے ریسرچ کر کے انفرمیشن گیدر کر کے جو ہے اپنی انویسمنٹ کے فیصلے کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو تفصیلی ویڈیو میں اپنی سکرینز پر اس وقت آپ جو ہے ایک انیلیسز دیکھ رہے ہیں یہ انیلیسز کیا ہے میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر دوں کیونکہ یہیں ہماری جو پوری ریسرچ ریپورٹ ہے اس کو سمرائز کر رہا ہے اس تجزیے میں ہم نے ڈی ایچ اے لہور لیک سٹی بہریہ ٹاؤن اور پارکیو سٹی لہور کی پچھلے بارہ ماہ یعنی ایک سال کی پانچ مرلہ رہائشی پلوٹ کی جو ایوریج پرائس ہے وہ لی ہے اگر ہم ڈی ایچ اے لہور کی بات کریں تو پچھلے ایک سال میں وہاں پانچ مرلے کی ایوریج پرائس نوے لاک روپے تھی لیک سٹی میں اٹھتر لاک روپے بہریہ ٹاؤن میں بیاسی لاک روپے بنتی ہے یہ پرائسیز جو ہیں ان کی ایوریج لی گئی ہے اور ابھی ہم آگے جا کے آپ کو ہر سوسائٹی کے الگ الگ جو ہیں وہ گرافز اور اس کی جو ڈیٹیلڈ ہے وہ بھی ویڈیو میں بتائیں گے اس جو اس وقت اپنی سکرین پر آپ انیلیسز دیکھ رہے ہیں اس کی ایک ایک فگر کی ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے ان ڈیپتھ کیون ہے تو وہ لوگ جو پوری ویڈیو دیکھیں گے ان کو پتا چلے گا کہ یہ ایوریج پرائس جو ہے وہ کیسے نکلی ہے دوسرا اگر ہم دیکھیں کہ اس ایوریج پرائس کے بعد ہم نے اینول پرائس ویلیویشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر ہم ڈی ایچ اے میں بات کریں تو گزشتہ بارہ مہینے میں چھ فیصد جو ہے وہ منفی رو جان رہا ہے یعنی چھ فیصد قیمتیں جو ہیں پانچ مرلا پلوٹ کی وہ گری ہے جس سے کہ انویسٹرز کے نقصان کی جو ایک اسٹیمیٹ ہے وہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہے اگر ہم لیک سٹی میں بات کریں تو گزشتہ ایک سال میں چار فیصد قیمتوں میں جو ہے وہ بہتری دیکھی گئی ہے جس کا تخمینہ تقریباً تین لاکھ روپے بحریہ ٹاؤن میں بھی تقریباً چار فیصد دیکھی گئی ہے جس کا تخمینہ قریباً سوہ تین لاکھ روپے اور پارکیو میں آٹھ فیصد دیکھی گئی ہے جس کا تخمینہ جو ہے وہ قریباً چار لاکھ اسی ہزار روپے ہے اچھا پارکیو کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر پارکیو کا جو ڈیٹا ہے چونکہ یہ ڈیٹا سارا جو ہے وہ زمین ڈاٹ کام کی ہم نے کرٹیسی یوز کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پارکیو میں ہمارے انیلیسس کے مطابق یہ جو ریٹ انکریز آئی ہے یہ جو پوزیشن چارٹیس کا انکریز تھا پانچ مرلے میں جو پانچ سے دس لاکھ روپے ہوئے تھے یہ اس کی وجہ سے ہے نہ کہ یہ جو ایکچول ریٹ انکریز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے لیکن اب آپ کی اٹینشن چاہیے ہم جا رہے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم کنکلوین کی طرف اور سب سے اہم ٹاپک کے اوپر اب ہم اس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ وہیں پیسے جو آپ نے پراپٹی میں انویسٹ کیے تھے وہیں پیسے اگر آپ جو ہے ہم کمپیریزن کرنے لگے ہیں کہ وہیں پیسے اگر ایک انویسٹر نے بینک میں رکھے ہوتے ٹریڈیشنل بینک میں رکھے ہوتے یا اسلامیک بینک میں رکھے ہوتے تو صورتحال کیا ہوتی اب اس سوال کا ہم جواب تلاش کریں گے ون بائی ون اگر ڈی ایچے لہور میں جو آپ نے نوے لاکھ روپے کا ایک پانچ ملے کا پلوٹ لیا پچھلے سال اس پہ آپ کو قریباً ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا نقصان ہے یہی پیسے نوے لاکھ روپے اگر آپ نے بینک میں انویسٹ کیے ہوتے تو آپ کو ٹیکس کٹنے کے بعد تقریباً ساڑھے تیرہ سے پونے چودہ لاکھ روپے کا منافع آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتا تو انفیکٹ اگر ہم جو ہے وہ پراپٹی کی انویسمنٹ کو بینک سے کمپیر کریں تو آپ کو ڈی ایچے میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا نقصان نہیں ہوا یہ نقصان اصل جو ہے وہ قریباً انیس لاکھ روپے کا بنتا ہے آپ کے جو پیسے کی ڈی ویلیویشن ہے اس کے حساب سے یہ نقصان انیس لاکھ روپے کا بنتا ہے اگر ہم لیک سٹی کی بات کریں جہاں آپ نے اٹھتر لاکھ روپے انویسٹ کیے اور تین لاکھ روپے کا اگر آپ کو اس پہ پروفٹ ہوا یہی اٹھتر لاکھ روپے آپ نے بینک میں اگر جو ہے انویسٹر انویسٹ کرے گا تو اس کو قریباً بارہ لاکھ روپے کا جو ہے وہ پروفٹ بنتا ہے اور اگر ہم اس کا لاؤز دیکھیں بظاہر آپ کو لیک سٹی میں تین لاکھ بارہ ہزار روپے کا جو ہے وہ پروفٹ نظر آ رہا ہے لیکن ڈی ویلیویشن کا جو فیکٹر ہے اس کی مد میں آپ کو ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کا نقصان آپ کا پیسہ ڈی ویلی ہوا یا آپ کو نقصان ہوا ہے بیریہ ٹاؤن کی بات کریں جہاں آپ نے بیاسی لاکھ روپے انویسٹ کی اور آپ کو کچھ تین لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کا پروفٹ ہوا اگر ہم ڈی ویلیویشن کی بات کریں تو آپ کو نو لاکھ چھبیس ہزار روپے کا جو ہے یہاں پر نقصان ہوتا ہے سیمیلرلی اگر ہم پارکیو کی بات کریں یہ چونکہ کم قیمت سوسائٹی ہے تو یہاں پر آپ کو جو چار لاکھ ہسی ہزار روپے کا پروفٹ نظر آ رہا ہے یہ انفیکٹ چار لاکھ ہتیس ہزار روپے کا نقصان ہے کیونکہ یہیں ساٹھ لاکھ روپے کی انویسمنٹ اگر آپ بینک میں کرتے تو آپ کے نو لاکھ روپے کا پروفٹ آتا بینک کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ انفلیشن سے لنک ہوتے ہیں آپ کی ڈی ویلیویشن سے لنک ہے آپ کو ریل جو آپ کی لاؤس یا ریل جو آپ کا پروفٹ ہے ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ چاروں کیسز کے اندر بہت بھاری نقصانات آپ کو جو ہیں ریل ٹرم میں آپ کا پیسہ ڈی ویلیوی ہوا ہے اور آپ کو پچھلے بارہ مہینے میں نقصانات ہوئے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو ہماری انیلیسیز شیٹ ہے یہ کلیر ہو گئی ہوگی آئیے جناب اب چلتے ہیں ون بائی ون اور سوسائٹیز کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں ایک امپورٹنٹ میں مزید انسائٹ آپ کو دوں اس وقت اپنی سکرین پر آپ ایک گراف دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے آپ کے لئے تیار کیا ہے یہاں پر ایک انٹرسٹنگ ٹرینڈ جو آپ دیکھیں کہ ڈی ایچے میں جو پانچ مرلی کی پرائیس نوے لاکھ ہے لیک سٹی میں اٹھتر ہے بہریہ میں اٹی ٹو ہے اور پارکیو میں ساٹھ ہے جیسے جیسے آپ کی جو پرائیس ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں ویسے آپ کا جو پرائیس انکریز کا گراف ہے وہ ٹرینڈ لائن جو ہے وہ اوپر جاتی ہے اس سے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو سستے پروجیکٹ تھے لوگوں نے اس کی طرف زیادہ رو جان کیا ہے اب یہ جو آپ کو ڈیٹا میں نظر آ رہا ہے بظاہر شاید آپ کو لگے کہ سستے پروجیکٹ میں جو ہے وہ پروفٹ زیادہ ہے لیکن در حقیقت یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ وہ لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انڈ بات بتائی ہے کہ وہ پر چکے پوزیشن چارڈز پانچ سے دس لاک کیے گئے تھے تو اس کی جب آپ اس کو قیمت کا حصہ بنائیں گے تو آپ کا گراف وہ اوپر ہی جانا ہے لیکن یہ ہم نے کچھ اور سوسائٹیز پہ بھی یہ ٹرینڈ کر دیکھا ہے سستی سوسائٹی کے اندر انویسٹر غائب ہے اور جو گھر بنانے والے ہیں ان کا رجحان قائم ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جو پرائس کا ٹرینڈ ہے وہ آپ کو پوزیٹیو نظر آتا ہے دی ایچے کی بات کریں تو مائنس سکس پرسنٹ ہے اگر ہم لیک سٹی کی بات کریں تو 4% پوزیٹیو ہے بیری اٹر میں 4% پوزیٹیو ہے اور پار کیوں میں 8% پوزیٹیو ہے تو یہ بھی ایک ٹرینڈ نظر آیا ہے کہ جتنی مہنگی سوسائٹی ہوگی وہاں پر انویسٹر وہاں پر اتنا ہی بڑا لاز کرے گا اور وہاں سے غائب ہے جبکہ جو چھوٹی سوسائٹی ہیں چونکہ وہ لوگوں کی پہنچ میں ہیں تو وہاں پر still جو ہے آپ کی پرائیس ٹرینڈ جو ہے وہ پوزیٹیو ہیں اور انٹیکٹ ہیں نیگٹیو میں نہیں گئے البتہ جب آپ کی پروپٹی جو ہے وہ گین کرے گی تو جو سوسائٹی جتنی مہنگی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا گین ہوگا آج اگر آپ دی ایچ جو ہے وہ مائنس سکس پرسن پر نظر آ رہا ہے اگر ہم پچھلے دس سال کی بات کریں تو اس میں پرسن 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 ہے تو یہ اتنی ہی اماؤنٹ وائز جو ہے آپ کو زیادہ پروفٹ لانگ پرسن پورے سال کے دوران آن ایوریج گراوٹ دیکھی گئی اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر دی ایچ اے کا پانچ مرلہ رہشی پلوٹ ہے اس کا ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں سبتمبر دو ہزار تئیس میں یہ قیمت 96 لاکھ قریب تھی جس میں می دو دو چوبیس میں اضافہ ہوا یہ تقریبا ایک کروڑ کو ٹچ کر گئی لیکن سبتمبر دو چوبیس میں آج کے دن اگر ہم بات کریں تو یہ قیمت دوبارہ 90 لاکھ روپے تک واپس آ چکی ہے تو یہ سیچویشن رہی پورے سال آپ کے ڈی ایچ اے میں اس کے گرم ریٹیل بات کریں تو زیادہ ٹرانزیکشن آپ کو اس میں ڈی ایچ اے نائن ٹاؤن کی ملیں گی یہ ڈی ایچ ایچ ٹھیک ہے 90 لاکھ میں آج بھی آپ کو ڈی ایچ نائن ٹاؤن میں بہت اچھا ریزیڈنشل پلوٹ مل جاتا ہے بتاتے چلیں کہ ان پلوٹ چھے مہینے میں دیکھیں تو پانچ فیصد گراوٹ ہے اگر ایک سال میں دیکھیں تو یہ چھے فیصد گراوٹ ہے اور اگر دو سال میں دیکھیں تو تقریباً یہ آٹھ فیصد کے قریب جو ہے وہ گراوٹ آتی ہے یہ ہی ایفیٹس این فگر یوز کر کے ہم نے جو اپنی مین شیٹ ہے جس پر ہم نے بینک کے پروفٹ کے ساتھ کمپیریسن کیا تھا تو یہ ہی ایفیٹس ان فگر ہم نے اس شیٹ میں یوز کیے ہوئے ہیں آئیے چلتے ہیں اب لیک سٹی کا انیلیس دیکھتے ہیں لیک سٹی آپ کو پتا ہے لاہور کی مین رنگ روڈ کے اوپر واقع ہے اور بہت بڑا پلیئر بن کر ریسن ٹائمز میں امرج ہوا ہے اس کی بہت بڑی سپنڈنگ ہے میڈیا کے اوپر اور یہاں پر بھی ایک کی پلیئر بن کر اوبار چکا ہے اگر ہم لیک سٹی کی بات کریں پچھلے بارہ ماہ سپٹمبر دو تئیس میں یہاں جو قیمتیں ساڑھے پچھتر لاکھ کے قریب تھیں وہ اس وقت قریباً اٹھتر لاکھ کو ٹچ کر رہی ہیں تو تین ایک لاکھ روپے کا پوزیٹیو ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے پورے سال کی اگر ہم بات کریں تو مارٹ سے می کے درمیان جو ہے آپ آ چکی ہیں اگر ہم اس کے سالانہ ریپورٹ کی بات کریں تو اس کے اشاری منفی میں نہیں گئے اس نے اپنی قیمت مستقم رکھی ہے چھ ماہ میں تقریباً اس کا پوائنٹ ون پرسن انکریز ہے ایک سال میں دیکھیں تو چار فیصد انکریز ہے اور اگر دو سال میں دیکھیں تو قریباً اس کا پندرہ فیصد انکریز ہے جو کہ کوئی بری ڈیویلپمنٹ نہیں ہے لیکن صرف چار فیصد کا اضافہ جو ہے اس کی قیمتوں میں دیکھا گیا ہے جو کہ نومینل انکریز ہے اب ہم آتے ہیں پارکیو سٹی لاہور کی طرف اس کا جو پانچ ملے کا گراف ہے آپ کے سامنے ہیں پارکیو آپ کو بتا ہے لاہور میں مین ملتان روڈ پر بہت بڑی سوسائٹی ہے یہاں پر آٹھ ہزار کے قریب لوگ رہ رہ رہے ہیں روڈا کی جوریس ٹکشن میں سب سے بڑا ہوسنگ پروجیکٹ لاہور ہے اس وقت اور اس کی اگر ہم بات کریں سبتمبر دوہزار تئیس میں جو قیمتیں پانچ مللہ رہشی پلوٹس کی پچپن لاکھ قریب تھی وہ سبتمبر دوہزار چوبیس میں ساٹھ لاکھ تک جا پہنچی ہے اس گراف کے اندر ایک چیز جو کہ یہاں پر زمین ڈاٹ کوم کو بھی منشن کرنا چاہیے تھی ڈسکلوئیر کے طور پر وہ یہ تھی کہ پارک یو سٹی میں جو قیمت ہے اس میں ڈیویلپمنٹ چارجز جو ہیں آپ کے پانچ لاکھ روپے کے وہ بڑھا دیئے گئے تھے اس سال تو وہ چیز جو ہے اس گراف کو تھوڑا سا انیلائز کرتے ہوئے آپ کو ایک مائنڈ میں رکھنا پڑے گا یہ پلوٹ کی قیمتوں میں ایکچول انکریز اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے گراف پر آپ کو نظر آ رہا ہے البتہ جو ہے دو سے تین فیصد کے اوپر ایکچول اس کی گروت پارک کیوں کی وہ ماننے میں آتی ہے چھ مہینے کے اگر ہم بات کرے تو قریبا تین پرسنٹ وہیں بات جو میں نے بھی آپ سے ڈسکس کی ایک سال میں دیکھیں تو آٹھ پرسنٹ یہ آٹھ پرسنٹ کو میں تقریبا چار سے پانچ پرسنٹ سمجھوں گا اس سے اوپر نہیں سمجھوں گا اور دو سال انڈیپت کومنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب آئیے بہریہ ٹاؤن لاہور کی طرف اگین نو انٹروڈیکشن ریکوائیڈ بہریہ ٹاؤن میں جو ہے اگر ہم سپٹمبر 23 کی بات کریں تو پانچ مردہ ریاشی پلوٹ کی قیمتیں قریبا جو ہے وہ اسی لاکھ کو ٹچ کر رہی تھی جو کہ سپٹمبر 24 میں اس وقت تقریبا 83 لاکھ روپے تک موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ بہریہ نے نومبر تسمبر میں بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہوا لیکن اس کے باوجود اس نے ریکووری کی اور ابھی بھی ترجیکٹری اس کی ڈاؤن ورڈ ہے لیکن وہ اپنی پوزیشن کو مینٹین کیے ہوئے ہے اگر ہم پچھلے ایک سال کی بات کریں تو چار فیصد مصبت اشاری ہیں اور پچھلے چھ ماہ کی بات کریں تو پانچ پرسن منفی اشاری اس کے سامنے آتے ہیں جو یہ پانچ پرسن منفی اشاری آپ کو پچھلے چھ ماہ میں نظر آ رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بحریہ ٹاؤن کے نو سی بحریہ ٹاؤن کراچی پر کریک ڈاؤن بحریہ ٹاؤن پشاور پر پابندی اور ملک ریاض کی جو ہے وہ مسلسل پاکستان سے غیر آزری ہے اور لوگوں کے شکوک و شباد جو ہیں وہ دن بدن بحریہ کے اوپر بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ سارا وہ ڈیٹا ہے جو کہ ہم نے اپنی انیلیسز میں مین شیٹ میں یوز کیا تھا اس وقت ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے انیلیسز کے لیے بینک کا پروفٹ ریٹ یوز کیا ہے پچھلے بارہ ماہ کے ستر لاکھ کے اوپر قریبا دس لاکھ ستر ہزار روپے نیٹ لوگوں کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوئے یہ کنونشنل بینکنگ اور اسلامی بینکنگ کی میک سیوریج ہے جہاں سے آپ کی انویسمنٹ کی ریٹرن ہے اس لئے ہم نے اس پندرہ فیصد ریٹرن ہے اس کو پروپٹی کی ریٹرن کے ساتھ کمپیر کیا تھا ناظرین آپ نے ہماری تفصیلی ویڈیو تفصیلی انیلیسس دیکھا ہے اس پورے انیلیسس سے ایک بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے جب تک بینک کے جو پروفٹ کے ریٹس ہیں وہ بیلو ٹین پرسنٹ نہیں جاتے پروفٹ ہے وہ کوئی بہت سبسٹینچلی گرو نہیں کرے گا کیونکہ اس وقت ہم نے ٹرینڈ یہ دیکھا ہے کہ جو سستی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ کسٹمر جا رہا ہے اور وہ بھی صرف اس لئے جا رہا ہے کہ اس نے اپنا گھر بنا کے وہاں پر رہنا ہے تھوڑی ہماری جو بینک کے انٹرسٹ ریٹ ہیں دس فیصد سے نیچے سلانہ نہیں جائیں گے تب تک ہماری جو ریل اسٹیٹ کی یہ حالت ہے وہ کنٹینیوٹ رہے گی اپنی سرمایہ کاری کے فیصلے ہمیشہ حقائق کی بنیاد پر کریں اور درست فیصلے وہی ہیں جو آپ پروپر ریسرچ کے بعد کریں اس میں کم سے کم بات میں کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ شاید میں نے کچھ سستی کی تھی کائلی کی تھی اور فلاں بندے کی وجہ سے خدا نقصان ہو گیا دعا میں یاد رکھے گا اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگا کیجے گا اور اگر آپ کو یہ سیریز اچھی لگے گی تو ہم آپ کو منتلی بیسس پہ ایک اپڈیٹی ڈسکا ورین دیتے رہیں گے دعومیات رکھے گا اللہ حافظ